بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ہمارا عظم یوٹیوب چینل کے اسٹوڈیو میں آپ سب کو ویلکم کرتے میں ہوں آپ کا بھائی اختر علی سولنگی آج کا ہمارا ٹاپک ہے پری پوزیشنز اسپیشلی فار آئی بی اے ٹیسٹنگ سرویسز انٹی ایس اوٹی ایس پی ٹی ایس اسپی ایس سی پی پی ایس سی سی ایس ایس کے لیے اسپیشلی جو بھی پری پوزیشنز ہیں گرامر کے اندر یا اسپیشلی کلاس میڈل سیکنڈری ہائر کے لیے جیسے آن ہے اپ ہے ابو ہے اوور ہے بنیت ہے ڈاؤن ہے انڈر بیلو اکثر جیسے کنفیوز ہوتے ہیں مثال ایک چیز ہے گلاس ہے ٹیبل کے اوپر یا بے نے رکھا ہوا ہے کسی بک کے اوپر ہم کہتے ہیں یہاں پہ ایک چیز دوسری چیز کے اوپر ہے یا دوسرا ہے مثال تو پتنگ اڑا رہا ہے کوئی وہ بھی اوپر اڑ رہا ہوتا ہے مثال پتنگ اڑانے والے میں اس کے بعد جیسے ہمارے اوپر آسمان ہے وہ بھی ہمارے اوپر یا کوئی اوپر چڑھا ہے اوپر جا رہا ہے وہ بھی تو پری پوزیشنز یعنی استعمال ہوتے ہیں ہر کسی ہر کسی پوزیشن کے لیے پری پوزیشن اپنا ہے جس طرح مثال نیچے ہے تو اس کا بھی فرق ہے ایک ہے اس پورے ایریا کے نیچے دوسرا ہے چھوٹے ایریا کے نیچے تیسرا ہے نیچے جا رہا ہے تو چوتھا ہے نیچے ہیں لیکن ساتھ میں اس کے ٹچ ہے جیسے مثال پنگ خاچھت میں لگا ہوتا ہے یا مثال تو درخت کے نیچے جیسے پھول ہوتے ہیں یا درخت کے نیچے جیسے فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں اب جیسے آن ہے آن یاد رکھیں دوستو کب ہوگا جیسے مثال یہ ایک ٹیبل ہے اس کے اوپر بول رکھا ہے آن یاد رکھیں استعمال ہوگا کسی چیز کے اوپر ہے لیکن ٹچ میں ہے اب یہ بول ہے اس ٹیبل کے اوپر رکھا ہے لیکن کیا ہے اس میں فرق کیا ہے کہ اس ٹیبل کے اوپر ہے ٹچ میں ہے اس کے اب جیسے مثال یہ ایک پیج ہے اس کے اوپر پین رکھا ہے یہ اوپر ہے ٹچ میں ہے ہم آن استعمال کریں گے یعنی ایسی چیز جو اوپر ہو کسی دوسری چیز کے اور ٹاچ میں ہو ہم آن استعمال کریں گے جیسے ہم یہاں پہ کہیں گے دا بال از آن دا ٹیبل دا پین از آن دا بک تو یہاں پر ہم استعمال کیا کریں گے آن اس کے بعد ہے ابوو ابوو سوری اس کے بعد ہے اپ اب اپ کا استعمال کیسے ہوگا یعنی کوئی چیز جو موومنٹ میں ہے لیکن نیچے سے اوپر جا رہی ہے نیچے سے اوپر جا رہی ہے مثال ایم کلائم بینگ آپ دا ٹری میں درخت پہ چڑھ رہا ہوں ایم کلائم بینگ آپ دا سٹیرز میں سٹیرز پہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہوں یعنی ایک چیز ہے ایک پوائنٹ پہ کھڑی ہے نیچے مثال پھر وہ اوپر جا رہی ہے موومنٹ میں ہے آپ استعمال کریں گے اس کے بعد ہے ابوو ابوو کس طرح استعمال کریں گے یعنی ایسی چیز جو ہم سب کے اوپر ہو اب مثال تارے ہیں ہم کہیں گے مثال تو تارے ہمارے اوپر ہیں یعنی ہم ادھر اوباروں میں اوباروں کے اوپر ہیں ہم کراچی میں ہیں کراچی کے اوپر ہیں ہم مثال پشاور میں ہیں پشاور کے ہمارے اوپر کھڑے ہیں ہدراباد میں ہدراباد نوابشاہ جس بھی شہر میں ہمیں ہمارے اوپر کھڑے ہیں ستارے ہم مثال میرپور میں ہیں میرپور میں اوپر دیکھیں گے ستار ہے یعنی جہاں پوری دنیا کے اندر اوپر ہے سب کے اوپر وہ ابو استعمال ہوگا جیسے مثال طور دا اسکائیز ابو اس آسمان ہمارے اوپر ہے دا اسکائیز ابو اس آسمان ہمارے اوپر ہے دا اسٹارس آر ابو اس آسمان ہمارے اوپر ہے یا جس طرح لکھا ہوتا ہے کہ مثال given above questions میں اکثر ہوتا ہے یا سوال میں یا سیم ایز ابو جیسے اوپر یعنی اوپر جو بھی لکھائے ویسے ہی بالکل سیم پورا تو یہ مطلب اوپر والا حصہ اس کے سارے جیسے آسمان کے نیچے ہم ہے یعنی پورا ایریا دھرتی کا آسمان کے نیچے آیا ہوا ہے جیسے مثال پتنگ اڑ رہا ہے پتنگ اڑ رہا ہے مثال ایک شہر ایک گاؤں کے اوپر پتنگ اڑ رہا ہے تو ہم اس کو above نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے over کیونکہ وہ ایک گاؤں کے اوپر اڑ رہا ہے دوسرے گاؤں کے نہیں city کے اوپر نہیں پورے ملک کے اوپر نہیں پوری دنیا کے اوپر نہیں above استعمال کہاں پہ ہوگا above یعنی پوری دنیا کے اوپر ہم سب کے اوپر ہو کوئی چیز جیسے star star above us the sky is above us یا جیسے مثال تو سورج ہے اب سورج بلکل اوپر کھڑا ہے مثال دو کا بارہ کا ایک کا ڈیٹھ کا ٹائم ہے ہم کہیں گے the sun is above us اسے نہیں کہیں گے the sun is on us over us above us یعنی پوری دنیا مثال ہم ایشیا میں جہاں دیکھیں گے مثال تو ہم وہ سورج جو ہمارے اوپر ہے کراچی میں جا کے دیکھیں گے پشاور میں جا کے دیکھیں گے کوئٹا میں جا کے دیکھیں گے لاہور میں جا کے دیکھیں گے کراچی میں جا کے دیکھیں گے گھوٹکی میں جا کے دیکھیں گے سکھر میں جہاں بھی دیکھیں گے روڑی میں دیکھیں وہ sun جو ہمارے اوپر ہے یعنی above اس کے بعد over ہے over استعمال کہا ہوتا ہے یعنی کسی ایک چیز کے اوپر ہو touch میں نہ ہو جیسے میں نے کہا the ball is on the table ball table کے اوپر ہے یعنی touch میں ہے ball table پہ ہے یہ جو over ہے یہ ہو اوپر touch میں نہ ہو جیسے مثال یہ ایک table ہے یہاں پہ کوئی چیز ہے اس کے touch میں نہیں ہے hey اوپر ہم کہیں گے مثال یہ پتنگ ہے پتنگ اڑا رہا ہے کوئی بچہ پتنگ ہے مثال اڑھ رہی ہے ہم کہیں گے the stable کے اوپر اڑھ رہی ہے ہم کہیں گے the kite is flying over the table یعنی کسی ایک چیز کے اوپر ہو اوپر استعمال کریں گے the kite is flying over us پتنگ ہمارے اوپر ہمارے اوپر اڑ رہا ہے یا اڑ رہی ہے اس کے بعد جیسے کوئی جہاز ہے گزرتا ہے مثال جہاز ہے ایک گاؤں ہے یا ایک سٹی ہے مثال گھوٹکی ہے گھوٹکی سٹی ہے اس کے اوپر سے جہاز گزر رہا ہے ہم کہیں گے the plane is passing over the گھوٹکی یعنی ہم کراچی میں دیکھیں گے تو ہمارے اوپر جہاز نہیں ہوگا لاہور میں دیکھیں گے ہمارے اوپر جہاز نہیں ہوگا وہ ایک ہی جگہ سے گزر رہا ہے ایک ہی جگہ کے اوپر ہے touch میں نہیں ہے اوپر ہے over استعمال کریں گے یاد رکھیں دوستو اگر touch میں ہوگا on touch میں نہیں ہے اوپر ہے ایک چیز کے اوپر over سب چیز کے اوپر ہے پوری دنیا کے اوپر ہے above استعمال کریں گے اور اوپر جا رہا ہے motion میں ہے movement میں ہے اوپر جا رہا ہے کوئی subject آپ استعمال کریں گے climbing up اب آ جاتے ہیں اوپر والی چیزیں ہم نے پڑھ لیں اب نیچے والی چیزوں پہ ایک بار پھر میں ادھر ایک example دیتا ہوں اب جیسے مثال طور یہ ایک table ہے اب اس کے اوپر ball رکھا یہاں پہ ہم کہیں گے the ball is on the table on ہے اوپر touch میں ہے اب یہاں پہ مثال طور پتنگ ہے اڑ رہا ہے پتنگ اڑ رہا ہے ہم کہیں گے یعنی ہے اوپر لیکن touch میں نہیں ہے over ہے اوپر touch میں ساتھ رکھا ہے آن استعمال کریں گے touch میں نہیں ہے ایک چیز کے اوپر over the kite is flying over the table لیکن جیسے stars ہیں پورے area کے اوپر ہیں پورے area کے ہم کہیں گے the stars are above us the stars are above the table the stars are above the city the stars are above the world اس طرح کہیں گے اس کے بعد up ہے یعنی کوئی چیز نیچے سے اوپر جا رہی ہے ہم کہیں گے یہ اوپر جا رہی ہے اوپر چڑھ رہی ہے climbing up climbing up it is climbing up the table وہ table پہ اوپر چڑھ رہی ہے مثال چھوٹی سی end end is climbing up the table اس طرح اب اوپر کی چیزیں ہوگئے اب نیچے پری پوزیشن یعنی اب جیسے میں نے کہا آپ کو آن استعمال اوپر ہے ٹچ میں ہے لیکن اگر نیچے ہے ادھر ٹچ میں ہے جیسے مثال ایک درخت ہے مثال ایک چھوٹا سا ایک درخت ہے اس کے جو فروٹ ہیں اس کے نیچے لیکن ٹچ میں ہیں لٹکے ہوئے ہیں نیچے لٹکے ہوئے ہیں ہم کیا کہیں گے کہ دا فروٹ آر ہنگنگ بنیت دا ٹری ان دا ٹری نہیں انڈر دا ٹری نہیں دا فروٹ آر ہنگنگ بنیت دا ٹری جو فروٹ ہیں وہ لٹک رہے ہیں درخت کے نیچے نیچے ان بھی ہے نیچے بلو بھی ہے انڈر بھی ہے بنیت بھی ہے ڈاؤن بھی ہے ان بھی ہے لیکن ہم استعمال بنیت کریں کیوں کریں گے کیوں کہ اس کے نیچے ہیں لیکن ٹچ میں اب مثال تو یہ ایک ٹیبل ہے اس کے ٹیبل ہے اس کے نیچے بول پڑھا ہے یہ اس کے ٹچ میں نہیں ہے یہ نیچے ادھر ٹچ میں نہیں ہے نیچے پڑھا ہے ہم کہیں کہ نیچے کسی ایک چیز کے ٹچ میں نہ ہو کسی ایک چیز کے نیچے ہو لیکن ایسی چیز جو سب کے نیچے ہو جیسے مثال تو زبین درتی ہے مثال ہم کہیں کہ لینڈ بلو یعنی نیچے سب کے نیچے انسر فالوئنگ کوششن یا مثال رائٹ میننگ آف دا ورس وچ گیون بلو گیون بلو نیچے دی یعنی نیچے سب کے نیچے دی ہوئے ہیں اب مثال یہ ٹیبل ہے سب کے نیچے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے مثال یہ ہم جب استعمال کریں کہ یہ اس کے نیچے ہم بلو لگائیں لیکن اس کے کسی حصے کے نیچے رکھی ہے ہم انڈر لگائیں گے پورے اس کے نیچے ہے بلو لگائیں گے سمجھ جا رہی ہے دوستو اور ڈاؤن کہاں استعمال ہوگا ایک پوائنٹ سے نیچے جا رہی ہے کوئی چارجنگ میں نیچے آ رہی ہے تو وہ ہے ڈاؤن اب بنیت کہاں استعمال ہوگا کوئی چیز نیچے ہو ٹچ میں ہو جیسے مثال تو یہ فروٹ جیسے درخت کے نیچے ہیں بول کے نیچے ہیں اس حصے سے بلو یعنی پورا نیچے ایریا کے کسی حصے کے نیچے انڈر پوری دھرتی ہے ہمارے نیچے مثال ہم استعمال کریں گے تو بلو استعمال کریں گے تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن ہمارا وارڈسپ نمبر یہاں پہ لکھا ہو ہے اگر کوئی بات پوچھنی ہو یا ہمارے وارڈسپ گروپ میں جوئن ہو رابطہ کر سکتے ہیں اختر علی سولنگی کو اجازت دے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ